ناظرین آپ کی تمام ضروریات کے لیے اب رمشا صرف اور صرف انور کی محتاج ہو کے رہ گئی ہے انور نے تمام کی تمام کاروبار پر قبضہ کر لیا ہے اور اب رمشا کو کہہ دیا ہے کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد کاروبار ٹھیک طرح نہیں چل پا رہا ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر لٹاتا پھروں جو ضروریات تمہاری پوری ہو رہی ہیں ان میں خاموشی سے بیٹھی رہو لیکن رمشا کہتی ہے کہ ابو جان کا حصہ ہے وہ دکان میرے ابو کی ہے آپ تو اس پہ صرف نوکری کرتے تھے اور نوکری کی آپ کو تنخواہ مل جاتی تھی یہ کیا کہ آپ نے پوری کی پوری دکان پہ قبضہ کر لیا ہے اس پہ انور کہتا ہے کہ تم مجھ سے اکاؤنٹ کا حساب مانگنے والی آخر ہوتی کون ہو آگے آپ دیکھیں گے کہ رمشا اپنی تعلیم کو بڑھانا چاہتی ہے آگے پڑھنا چاہتی ہے لیکن انور کہتا ہے کہ جتنی بدنامی میں سہ چکا ہوں بھاوی آپ مجھے مزید بدنام نہ کریں یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اسے گھر سے باہر نکالا جائے اس پہ کہتی ہے رمشا کی ماں کیا یہ گھر میں پڑی پڑی پاگل ہو جائے گی شادی اس کی نہیں ہو سکتی تعلیم یہ حاصل نہیں کر سکتی بار بار انور سے پیسے مانگنا بہت ہی زیادہ انور کو برا لگ رہا ہے انور نہیں چاہتا کہ کچھ بھی ایک روپیہ بھی ان لوگوں پر خرچ ہو وہ اب یہ چال چلا رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے شانی اور رمشا کی شادی ہو جائے وہ شانی سے کہتا ہے کہ تم رمشا سے شادی کر لو اس پہ شانی حقا بقا رہ جاتا ہے لیکن وہ بار بار زور دے رہا ہے کہ تم اس رمشا سے شادی کر لو تاکہ گھر کی بعد گھر میں رہ جائے یونیورسٹری کی فیز دے پیسے دینے ہیں لیکن انور بار بار ٹال مٹول کر رہا ہے رمشا ان تمام حالات سے تنگ آ کر کہتی ہے کہ میں جوب کروں گی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں جوب کرنے جاؤں گی اور خود ہی پیسے کماؤں گی میں اس طرح چچا کے سامنے بار بار ہاتھ نہیں پھیلا سکتی اور آپ بھی کوئی قرضہ نہیں لیں گی کسی سے بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ جب رمشا جاتی ہے نوکری مانگنے تو وہاں پر آفس میں ایک بہت ہی خراب آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ رمشا کو گتی گندی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم وہی لڑکی ہونا شاپنگ گرل والی ٹک ٹاک والی لڑکی تو رمشا کہتی ہے کہ میں نے اب یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے لیکن وہ یہ سب کچھ ماننے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا وہ رمشا سے کہتا ہے کہ تم میری پرستہ سیکیٹری بن جاؤ تمہیں بس میرا خیال رکھنا ہوگا اور آگے تم کچھ سمجھدار ہو یہ سب کچھ سنتے ہی رمشا کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ آفس سے باہر آ جاتی ہے دوسری طرف افنان چاہ رہا ہے رمشا کو اپنے آفس میں جاب دینا لیکن رمشا کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے تم اپنے کام سے کام رکھو میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آگے کیا ہوگا کیونکہ انور تو چاہ رہا ہے کچھ بھی کر کے رمشا کے پیرو میں بیڑیاں ڈال دے شانی کی شادی کی وہ کہہ رہا ہے کہ میں شانی کے ذریعے اسے کنٹرول کروں گا اور آگے دیکھو میں کس طریقے سے ماں بیٹی کو لگام ڈالتا ہوں آگے کی اپیسوڈ کے ریویو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے